اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست حکیم فرحان خان ایک بار آپ کو پھر سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل لائیورویدک فٹنیس سینٹر میں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نسکوں سے آپ لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے دوستو نسکے تو میں نے آپ کو بہت بتائے ہیں بہت ساری ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں چپ چپا پانی ہے کوئی کہتا ہے ہمیں دھات ہے میں ان سب سے ہٹ کے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں دوستو جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ویرے میں پتلا پنا چکا ہے اور ان کو چپ چپا پانی کی کوئی بیماری نہیں ہے کوئی ان کو دھات کی بیماری نہیں ہے لیکن زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے یا زیادہ ہست میتھون کرنے کی وجہ سے ان کے ویرے میں پتلا پنا گیا ہے اور ویرے پانی کے معافی ہوتا جا رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کیسے آپ اس کا اپچار کریں کیونکہ دوستو جتنا آپ کی باڈی کے اندر ویرے زیادہ ہوگا جتنا ویرے اکھٹا رہے گا اتنی آپ کی باڈی بلوان رہے گی اتنی آپ کے اندر طاقت رہے گی ویرے باڈی کا ایک یہ مان کے چلیں اس طرح کا چیز ہوتی ہے کہ اگر باڈی میں ویرے بھرا ہوا فل طاقت ہے آپ کی اندر ویرے کی تو آپ کو نہ کمزوری محسوس ہوگی نہ چکر آئیں گے نہ آپ کو weakness رہے گی نہ آپ کو نیند آئے گی نہ ہی کسی طرح کا آپ کی باڈی میں آلکس رہے گا تو پہلے ہم اس چیز کو solve کرتے ہیں کہ ویرے جو کم ہو رہا ہے یا ویرے پانی کی طرح ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم کس طرح سے ختم کریں یعنی کہ ویرے کو بلوان کس طرح سے بنائیں ویرے کو گاڑا کس طرح سے کریں ویرے پتلہ ہونے سے شکرانگوں کی سمجھ سے ہو جاتی ہے آدمی باپ بننے میں اس کو دکت آتی ہے شادی کے بعد problems آتی ہے ان کی wife pregnant ہونے میں problem ہوتی ہے تو آدمی اپنی بیوی کا علاج کراتا ہے اپنے اندر کمی نہیں دیکھتا اگر آپ کا ویرے پتلہ ہے تو آپ کے باپ بننے کی جو امید ہے وہ نا کے برابر ہو جاتی ہے کیونکہ جتنا ویرے پانی ہوگا پتلہ ہوگا اتنے آپ کو شکرانگوں کی سمجھ سے ہو جائے گی تو چلی اب ہم بات کرتے ہیں ویرے گاڑا کرنے کیلئے ہم کو کیا کیا استعمال کرنا ہے تو چینل پہ جو لوگ نئے آئے ہیں چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں آج کل آپ لوگ کا مجھے دیکھ رہا ہے کہ تھوڑا آپ کے سبسکرائب جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے اپنا پیار پوری طرح سے دیں گے ویڈیو کو گاڑا کریں تو دوستو اس میں ہمیں سب سے پہلے لینا ہے سفید موسلی یہ آپ لے لیں جتنی بھی چیز لیں وہ آپ برابر برابر لیں چاہے دس گرام لیں چاہے سو گرام لیں ساری چیزیں ایک ہی ماترہ میں لینی ہے سب سے پہلے آپ اس میں سفید موسلی لیں دوسرے نمبر پہ آپ اس میں کیکر کا گوند لیں تیسرے نمبر پہ آپ اس میں لیں کیکر کی پھلی اس کے بعد آپ کو لینا ہے ستاور اس کے بعد آپ کو لینا ہے سالم مصری اس کے بعد آپ کو لینا ہے سالم پنجا اس کے ساتھ آپ کو لینا ہے سنگھاڑے کی گری اس کے ساتھ آپ کو لینا ہے پہاڑی املی کا بیج اوپر کا چھلکہ اتار کے جیسے کٹا رہے آتے ہیں املی کے بیج ہوتے ہیں چھوٹے والے اس کے اوپر کا چھلکہ مٹاتے ہیں اندر مغز نکلتا ہے اسی طرح پہاڑی املی کا بیج ہوتا ہے بھڑا وہ ویرے گاڑا کرنے میں بہت زیادہ بلوان ہوتا ہے تو پہاڑی املی کا بیج لیں اس کے بعد آپ کو لینا ہے ویداریکند اس کے بعد آپ کو لینا ہے لاجونتی اس کے بعد آپ کو لینا ہے تلسی کے بیج یہ سب سامان آپ لیں ان سامانوں کو لینے کے بعد میں آپ اس کو پیس کوٹ کے پورڈر بنا لیں کپڑے میں چھان کے باریک جو پورڈر ہوگا وہ نکل کے نیچے آ جائے گا اور جو اس کا کوڑا رہے گا موٹا موٹا وہ آپ پھیک دیں تو دوستو اس کی خوراک ہمیں کس طرح سے لینی ہے پونہ چمچ صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد اور پونہ چمچ رات کو سوتے ٹائم گنگنے دودھ کے ساتھ آپ کو لینا ہے اور گنگنے دودھ کے ساتھ اس کو لینے کے بعد میں دوستو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ دو مہینے پورا استعمال کر لیں کسی کے شکرانوں اگر دس پرسنٹ رہ گئے ہیں بیس پرسنٹ رہ گئے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بے حساب شکرانوں کی سمجھ سے آپ کی جو ختم ہو جائے گی بے حساب شکرانوں بڑھ جائیں گے جن کے ویرے میں پتلا پنا گیا ہے بے حساب گاڑا پنا جائے گا دہی جیسا ویرے ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے دودھ پیئے ربڑی کھائیں سیب کھائیں سارے فروٹس کھائیں کھٹے فروٹس کو چھوڑ کے جیسے کی موسم بھی ہے یہ نہیں لینی اور اس میں کیا نہیں کھانا ہے اس میں تلی ہوئی چیزیں بھار کے کھانے ماس مچھلی انڈا اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہے چائے نہیں پینی ہے چائے جو ہوتی ہے ویرے کو پتلا کرتی ہے ویرے میں گرمی پیدا کرتی ہے جس سے کی دھات کی سمجھ سے بھی جنم لے سکتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ آسان سن اس کا آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو پنساری کی دکان پر مل جائیں گی اس میں سے کوئی بھی ایسی میں نے جڑی بوٹی نہیں بتائی ہے جو آپ کو ملنے میں پریشانی ہو لیکن آپ ساری جڑی بوٹی ایک نمبر قوالیٹی کی لیجے گا کبھی آپ بولیں سفید موسلی وہ سستی مل رہی تھی ایک مہنگی تھی دوستو مہنگی والی لیں جو انڈیا والی سفید موسلی ہوتی ہے وہ لینئے باریک آتی ہے سفید کلر کی جو پیلے رنگ میں تھوڑی موٹی ہوتی ہے سفید موسلی وہ ہمیں استعمال نہیں کرنی تو دوستو امید کرتا ہوں نسخہ پسند آیا ہوگا نسخے کو استعمال کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے کریں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ شام میں آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو